اسلام علیکم ویورز چینل اسپیز آئے کبھی خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبرداز قسم کا بٹر چکن ریسٹورنٹ سٹائیو اور اس کے لیے ہم نے یہ چکن لے لیے 750 گرام سب سے پہلے اس کو پہلی ریٹ کریں گے اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون دہی ساتھ اس میں چلی جائے گی ہاف ٹی سپون لال میچ ہاف ٹی سپون کشمیری لال میچ ہاف ٹی سپون حلدی اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم جائیں گے اس کے لیے ایک پورڈر بنا کے ہم نے رکھا ہے اس میں ون ٹیبل سپون بادام کا پورڈر ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ہے اور ون ٹیبل سپون زیرا ہے ہم نے تو اس کو ساتھ میں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سب چیزیں لے کے اس کو پیس لیا ہے لیکن اگر آپ پورڈر فار میں ڈالتے ہیں تو اس طرح سے ون ٹیبل سپون کے میجرمنٹ ڈالیں تو اس کو ڈالیں گے ہم کو دکھاتے ہیں ٹیبل سپون سے ناپکے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے بہت زبادہ سٹیسٹ آئے گا اس سے اور اس کے اندر ڈال جائے گا یہ لسن اڈرک کا پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون اس کو مکس کرتے ہیں اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر فور کلر آپ کی مرضی ہے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو مائنس کر دیں اس میں سے فور کلر سے اگر کشمیری لار بھی تھوڑا زیادہ ڈال دیں گے تو اس سے بھی کلر اچھا آئے گا اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اچھا ویورز ہم نے پین کے اندر ڈال کی چکن کو مکس کھا لیا تھوڑا سا ایزی طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس کو آپ میں نے نیٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹے ڈیل گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا ہمیں آپ کو کیوں کہ دکھانا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے نیشن کا ٹائم نہیں مل پایا لیکن یہ ہے کہ چکن کے اندر جو ہے کٹ لگائے میں ہلکے ہلکے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو اس کے اندر ٹیسٹ چلا جائے گا اس کا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ نمگ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون نمگ چلا جائے گا اس میں اور چکن ہم نے لیا ہوا مکس مکس اس طرح کے کچھ ہمارے پاس بون لیس ہے اور کچھ ہمارے پاس بون کے ساتھ ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں اگر آپ بون لیس لینا چاہتے ہیں تو توٹلی طور پر بون لیس لے لیں اور اگر آپ بون کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں آپ کو ہڈی کے ساتھ اچھا رکھتا ہے گوشت تو پھر آپ صرف ہڈیوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ اپشن آپ کے پاس ہے جس طرح سے آپ بنانا چاہیے چلنجیز کی فلیم ہم نے اون کر دیئے اس کو ڈھک کے ہم فرائے کرتے ہیں تقریبا اس میں تھوڑا سا ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیتے ہیں اس کو فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے میڈیم آج پر فرائے کریں گے تاکہ اس میں پانی نہیں بنے بلکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور جیسے گریل چکن ہوتا ہے اس طرح سے بن جائے اگر آپ گریل پہنے آپ کے پاس اس میں گریل کر لیں آپ تو اس کو ہم کرتے ہیں فرائے اور ساتھ میں دوسری طرف شروع کرتے ہیں اس کی گریوی یہ ٹکن ہمارا کا ہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہوں گے جس میں ہم نے پانی نہیں بنے جائے ملکہ کو ملکہ کو ملکہ پر فرائے کر رہے ہیں تاہی کا پانی اسی میں سوٹ کو جائے گا یہ اچھے لئے دہی زیادہ نہیں ڈالا ہوا ہے 3 ٹیبل سپون پہ یہ اس کیل دا تو پھلٹ لیں گے اس پر فرائے تو پھلٹ لیں گے جسی تک منتخل کریں گے اور اس کو اسی طرح شوڑیں گے کلر آنے تک اس کا اچھا سا کلر آ جائے تک تقریبا اس کو میڈیم فلیر آٹیں دس منتخل کریں گے اور اس کے بعد دلکل سلو کریں گے جب یہ دیکھیں گے کہ اس کا پانی ملکہ پھٹ ہو گئے اور اس کا آئل جو ہم نے ڈال ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو دس منتخل کریں گے سبی وز اس پر ہم نے پہن چڑھا دیئے اور اس کے اندر ڈالیں گے آئل تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب آئل ہے ہمارے پاس پس کے ساتھ ہی اس کے لئے پس لگے رہی ہیں بٹر کیونکہ بٹر ٹکن بنا رہے ہیں تو بٹر کا استعمال لازمی ہے یہ ہمارا ہومیز بٹر ہے آپ اس کی ریس کی ہمارے پینل سے لے سکتے ہیں بہت ایزی ہے بٹر دھومیں تیار جانا سو sim рассpiroر پیس کے ساتھ ہی یہ 것n بعد پہن چیز پر خیش پر آل gé прибавreen پوچ refczyn Subscribe چار سے پانچ lastly نکā� ہیں پیس پر آلیں گے چار نکāھ لائیں پیس پر آلیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اگلا پروسس بٹر اور آئل میں ہم نے یہ گرم مسارہ ڈالنا ہے یہ تیز پتہ چلا جائے گا ایک دو ٹکڑے دارچینی کے جائیں گے ہری لائچین جائیں گی تقریباً چار دانے چار ہری لائچین چلیں گے اور تقریباً چار سے چھے جائیں گے لاؤنگ اس میں تھوڑا سا ان کو کڑکڑا لیں گے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے اور اس کی فلیم رکھیں گے تقریباً میڈیم سے تھوڑی سی زیادہ پیاز ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے پیاز ہم نے دو درمیانی پیاز دی تھی ان کو ہم نے رفلی سلائس کیا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کیا اور اس کے بعد نکال لیا اس کو پیسٹ بنا لیا ہے اب اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے یہ اب اس میں چلا جائے گا یہ لاؤنگ اگرس کا پیسٹ اپنی بان ون ٹیبل سپین بھڑکیں پیسٹ میں چل جائے گا یہ آدھا کلو ٹیماتر کی پیوری آدھا کلو ٹیماتر لے کے ہم نے بس اس کو چاپ کر گے اس کو گرائن کر لیا اچھا ٹیماتر بہت اچھے آ رہے ہیں نئے پیسٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو گلاس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو باکی کی مسالہ یہ بادام دھنیا اور جیرے کا پورڈر تقریباً دھنیا 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 سکتلیباً دھنیا ساتھ میں دھنیا لائل ملک پڑھر 1.5 کسٹون ہلڈ اور 1.5 کسٹون کشوری لائل ملک پڑھے گا بہت ہی اچھی اور تک ریس کی ہے ضرور بنائیے گا آپ کو جتنا پسال آئی دیئے اور ساٹی اس میں ڈالیں گے ہم کچھوڑی میٹھیں پھر بیگن 1.5 کسٹون کھٹھائی ساٹھ ہی ہری میٹھیں ہری میٹھیں ہری میٹھیں ہری میٹھیں ہری میٹھیں ہری میٹھیں ہم ڈالیں گے ہری میٹھیں ہم ڈالیں گے تکری بندی جب آپ کو دل چاہے اگر تیز کھاتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں 2 سے 3 ہری میٹھیں میں شامل کریں اس طرح باری سلائس کریں 3 کن در اور چھوڑی ہم ڈالیں گے آپ اس کا پیسٹ بنا کریں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں میٹھ چوئے وہ تیز ہو جائے گی میری کن در وہ پانچ ہی نت کے لئے پکائیں گے اچھی طرح تاکہ ہمارے مسالے پک جائیں اور ان میں مسالہ میں خوشبو آجائیں اور پھر پکھاتے ہیں آپ کو پانچ منٹس کو اچھی طرح ہم نے پکا لیا ہے تماتر کا کچھا پان دور ہو چکا ہے لسن ادرک کا پیسٹ بھی بندو کا اس کے اندر اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں یہ پیاس کا پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا پہلے سے اس کو ہم نے بغیر پانی کے بنایا ہے اسی طرح سے کیونکہ یہ پرائی ہو جئے تھے ابھی اس لئے اس میں پانی کی ضد میں آپ کو نظر آ رہا ہوا سارا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی سے مکس کریں گے اچھا بہت ہی زبردست سا اس کا جو مسالہ ہے گریوی ہے وہ بہت اچھی تیار ہوگی اور دوسری طرف آپ کو دکھاتے ہیں چکن بھی ہماری ہو چکی ہے گریل ہو چکی ہے چکن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک طرف سے ہم نے پلٹ کے رکھ لیا اس کو اور دوسری طرف سے بھی ہو چکے یہ ڈال اب اس کی فلیم آف کرتے ہیں اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں ابھی اس کو اچھی طرح بھون لیں گے مسالے کو اس کی فلیم تیز کرتے ہیں تھوڑی سی اس کو اس کو تیز پلین پیس تھوڑی گے کے لیے دو سے تیر ملک کی بھونے لیں تاکہ اس کا جو آئل ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے مسالہ اچھی طرح تیار ہو چکے بہتر چکن کا اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں چکن مٹن ملک 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 مصدر ملک ملک بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے چکن کا ان کے الگ سے یہ میری نیشن نے ٹائن ملتا ہے اس کو اور اس کے بعد الگ سے اس میں مسائلے لگے بھی ہوتے ہیں تو بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب اس سٹیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا دیکھا ہی شامل نہیں دی ہے کیونکہ یہ سبچید ہوگا ہے پانی ہوتا ہے اس کے ماتر دہی سبچید ہوگا تو اس میں اب شامل کرتے ہیں تھوڑا سا پانی گریوی کے لیے ہلکا سا پٹر چکن میں ٹھیک سی گریوی ہوتی ہے اور اس کے ادرے شامل کرتے ہیں ساتھ ہی پھین جائے گی اس میں پھین شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے تقریبا پانچ ہی نٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ اور ساتھ میں جائیں گی اس میں ہری میرچ ہری میرچ اس کو چوب کر کے ڈال دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تقریباً پانچ ہی نٹ کے بعد یہ وہ ہمارا بٹر چکن تیار ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں تھوڑا سا گرام مسالہ اور ساتھ میں جائے گی کھریم ہم بلکل اینڈ میں ڈالیں گے سرونگ کے ٹائم میں اور ساتھ میں شامل کرتے ہیں تھوڑی سی کسوری میتھی سرا ہاتھوں سے مسل گئے آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی زبردست سا بٹر چکن ہمارا تیار ہے اور یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی جب آپ اس کو گھر میں ٹائر کریں گے چجیز پہ تقریباً ہاف ٹی سپون کرم مسالہ ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں خوشبو بہت اچھی آئے گی ہری میچ ڈال دیتے ہیں ہری میچ ہم نے اس وجہ سے بھی نہیں ڈالی تھی کیونکہ ہری میچ کا کلر ختم ہو جاتا ہے اور خوشبو ختم ہو جاتا ہے زیادہ دیر پکنے سے اور اس کو دکھاتے ہیں آپ کو فائنل چجیز پہ اینڈ میں چلی جائے گی کریم اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بٹر چکن کا اور اگر بٹر بھی اور ڈالنا چاہیں آپ تو ڈال سکتے ہیں بہت ہی ہندی بہت اچھی ریسپی ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی ہوتی ہے اور بہت ٹک بن جانے والی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں پیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز روز کی بیس پر آپ کو مل سکیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ